موسیقی نمشکار آداب Crime Patrol City Crimes اندھائی کے آج کے اپیسوڈ میں آپ سب کا سواگت ہے کئی بار تو ہم اپنے آس پاس ہو رہے ہی غلط باتوں کے بارے میں جان کر بھی انجان بنتے ہیں اس ڈر سے کہ کہیں دوسروں کے جھمیلے میں نہ اُلج جائیں اور اس روائے کا فائدہ اُٹھاتے ہیں اپراد ہی جہاں جاگرگتا کی کمی ہو وہاں اپراد کا پنپنا لگ بھگ تیہ ہے آرتی آرتی ارے یہ سامان وغیرہ تو انپیک کر دو یار آرتی آرتی یہاں کیا کر رہی ہو یار سارا سامان انپیک کرنا ہے آرے کیا ہوا آرے اتھر تو ہاؤ چل دیا کیا ہوا یہ دیکھو جب سے ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں یہ گنڈے جیسے لوگ یہاں پر ان کے گھر کے آس پاس گھومتے رہتے کچھ عجیب تو ہے آرے چھوڑو یار کام بہت ہے عجیب نہیں ہے میں بول رہی ہونا بہت بڑا چکر ہے تمہیں پتا ہے شرما آنٹی بول رہی تھی کہ خاتری انکر گھر بیچنے کا سوچ رہے ہیں لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ خاتری انکر کے گھر کا کسی بھی میمبر کا نام و نشان یہاں پر نہیں ہے کھریدار آرہا ہے یہاں پر اور اونار کے بغیر گھر کیسے بیچ سکتے ہیں میں بول رہی ہوں نا یہ گنڈے ہیں نا ان کا گھر ہڑپنا چاہتے ہیں میں نے خاتری انکر کا فون ٹھائے کیا پریتو کا بی ٹھائے کیا وہ میری فرینڈ ہے آئم وارڈ فور آر سنو نا ہمیں کام کرے ہم نہ پولیس کو فون کرتے وہ جہاں سکی رانی کوئی ضرورت نہیں ہے اور پولیس پولیس کے چکر میں نہیں پڑھنا ہمیں اور کہاں کے فیملی فرینڈز جب ہم تین سال باہر تھے تب انکل اور انکی فیملی میں سے کسی نے ہمیں ایک کال بھی کیا نہیں نا ٹچ میں کہاں تھے وہ لوگ اور وہ تمہاری سو کالڈ فرینڈ پریتا اس نے بائے بھی نہیں بولا جب ہم ٹورنٹو جا رہے تھے اب ہم کیوں کہہر کرے اور ویسے بھی آ رہتی بہت کام باقی ہیں اور کم سے کم یہ سامان تو ان پہ کر دو یاد اوکے بائی بائی ہلو سر کافی دنوں سے یہی چل رہا ہے کیا نام بتایا آپ نے فرمیت ختری ستندر ختری ان کی بیٹی ہے پریت ختری اور ان کا بیٹا گرمیت ختری کتنے دنوں سے گائب ہیں یہ لوگ سب پتہ نہیں ہم لوگ تو ٹورنٹو گئے تھے ایک ہفتہ پہلے ہی آئے پر جب سے آئے ہیں تب سے یہاں پر کوئی بھی نہیں دکھا ایکچولی ہم لوگ ان کی فیملی سے کافی کلوز ہے سر خاص کر ان کی بیٹی پریت ہم لوگ بہت اچھے دوست ہیں چھ سال پہلے جب میں یہاں پہ شادی کر کے آئی تو میری سب سے اچھی دوست وہی بنی ہے عمر میں تھوڑی چھوٹی ہے مجھ سے پر جائی جی یہ مومی جی نے میرے آپ کا welcome کرنے کے لئے تینکیو آؤ نا اندر پر جائی جی آپ رو رہی تھی وہ کیا ہے نا مومی پپا میرا گھر میرا روم سب کچھ مس کر رہی ہوں اب آپ اکیلی نہیں میں ہوں نا میں بھی تو اکیلی ہوں یہاں کسی کو بھی کسی کی نہیں لیکن آپ چنتا من کریں میں بھنوں گی نا آپ کی بیسٹ فرین سو سویٹ آف یو تھانکیو سر تین سال پہلے میری ہزبن کو ٹورنٹو میں ایک آسائنمنٹ ملا تھا ہمارے جانے کے کچھ دن پہلے سے ہی پریتو جسے گایا بھی ہو گئی تھی نہ اس کا کوئی فون نہ آنا جانا اور میں بھی شفٹنگ کے چکر میں اس سے بات نہیں کر پائی تھی پر میں نے وہاں سے اس کا فون ٹرائ کیا تھا جب بھی اس کا فون ٹرائ کیا اس کا فون سوچھ آف آ رہا تھا اور یہاں آنے کے بات تو ان کے سارے ہی نمبر ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں سر میں نے آسپڑوز کے لوگوں سے بھی پوچھا لیکن کسی کو ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا کہ وہ لوگ کہاں ہے کیا ہے کیسی حالت میں ہے ریلیکس آپ شانت ہو جائیے ہم دیکھتے ہیں سر لگتا نہیں کوئی سیریز بات ہوگی پھر میں نے کانسٹیبل باجوا کو بھیج دیا چیک کرنے کے لئے آپ بھی پتا چلے گا کہ کوئی گھڑ بھڑ ہے یا پھر صرف گلت فہمی ہے ٹھیک ہے سر سنگھ پڑوز پوچھو شاید کسی کے بات چابی رکھی ہو پنجاب کے ہمڑا شہر میں پولس کے سامنے ایک بہت ہی چونکا دینے والا کیس آیا خطری پریوار کے چاروں صدس سے پچھلے دو سال سے لا پتا تھے ایک پڑوسی دوارہ پولس کو یہ جانکاری دیے جانے پر پولس نے اس پڑوسی سے اس کی ایف آئر درج کروائی اور کوٹ سے آدیش لے کر گھر کا دروازہ کھولا دو سال ہو گیا اس پیملی کا کچھ حتہ پتا ہی نہیں اور ان کی ایک چابی جو میرے دروبر میں رہتی تھی ایک دن ان کا اجینٹ آیا تھا پرمیت جی کا اتھوٹی لیٹر لے کے اور ایک دن ان کو چابی دی تھی اور ایک آچ یہ پرمیت کی فیملی آپ لوگوں سے کلوز تھی کیا کلوز تو تھی جب وہ نورمل تھے نورمل تھی مطلب ارے جولی ٹیپ کے تھے وہ پڑیاں شاڑیاں کرتے تھے چکو یار پڑا پڑ چیار 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 آپ کا نیکلیس تو بڑا سندر ہے نیکلیس کی مطپوچھو جلیر کا فون آیا کہتے ہیں میں ایکسکلیزیو پیس آیا ہویا ہے میں نے کہا پھر دیر کس بات کی ہے بس اس نے بھیجا اور میں نے پہن لیا اور ایک دن اچانک وہ سب بند ہو گیا اور ایک دن تو ایسا بھی آیا کہ میرے اوپر بگڑ گئے پرمیتے 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 ہج کل کند رہ گا نجلی نی آدھا یہ آرتو کی پرمیتے پرمیتے لگا کر کھا کام تہرے دینے کوئی کیا پڑا کام کر پرمیتے پرمیتے لگا کر کھا اچھا اس فیملی کے بارے میں آپ اور کچھ بھی بتا سکتے ہیں او نہیں جی او میں تو کام پہ رہتا تھا ہاں اتنا جلور ہے او میری گھر والی کو سب پتا ہوئے گا شوہب کا جی بڑا ہی شوق تھا انہیں خاص کل میسیس خطری کو وہ تو چھوڑو جی فلرٹنگ کا بھی محکہ نہیں چھوڑتی جی مندہ بڑا ہو چھوٹا ہو بس کوئی محکہ نہیں چھوڑ دی جی آپ کی شرٹ پونجے بہت سندر لگ رہی ہے اری پوری پارٹی بیچ نا سب سے سونے لگ رہے ہو اچھا اور بیٹا بھی کچھ کام نہیں تھا جی بلکل ماں پر گیا تھا او تے لوگ کیندی سی کی بھئی ڈرگ ورگ بھی لیتا ہے یہ ختم ہو جانے تے پارٹی پھر ہم چھت پہ چلتے ہیں پھر وہاں جا کے پھوکیں گے بس پیتا تھی سیدھی سادھی بچھا رہی نا پتر کلی کیوں کھڑی ہے نہیں نہیں آنٹی اسی کوئی بات نہیں ہے وہ اتنا لاؤٹ موسیق ہے نا وہ مجھے پلکل پسن نہیں ہے قریب دو سال پہلے جی سب کچھ بدل گیا ہم نے سوچا کوئی پروبلم ہوگی ہلپ کرنے کے ارادے سے ادھر گئی تھی ان کے گھر جو جا کر دیکھا نا تو دیکھ کر جی شوکڈ بے آگے ہی سی بیلکل پتا تو جی بڑی بیمار لگ رہی تھی سارے کھڑکی دروازے بند تھے جی کوئی حرکت نہیں کچھ نہیں اچھی اسی فیلن گو رہی تھی جی وہ سمیل رہی تھی جی ادھر اے پتا دروازے کھول پتر دروازے کھول لو اے کڑی ایس دروازے کھول وہ جی پڑوسی تھے مدد کرنا تو اپنا فرج بنتا ہی تھا ہم تو لے گئے دوکٹر کے پاس ہم تو اور بھی ہیلپ کرنا چاہتے تھے لیکن وہ کلیر تھی وہ تو ہم سے دوریاں بنا کے رکھتی تھی اب اس میں ہم کیا کرتے کہلے دوکٹر کے پاس لے کے گئے سی ان کے پڑوسیوں نے یہاں لے کر آئے تھے کافی فورس کرنا پڑا تب جا کے اگری ہوئے وہ چیک اپ کے لیے ایکزیمن کیا تو پتا چلا چاروں کے چاروں ایکیوٹ ڈپریشن میں تھے سر پوری کی پوری فیملی ڈپریشن کا شکار تھی اچھا اس ڈپریشن کی وجہ کیا تھی مطلب پوری کی پوری فیملی نو آئیڈیا سر ڈائیگنوز کرنا ایک الگ بات ہے پر ان کی تھیرپی میرے کلینک میں پوسیبل نہیں تھی تو پھر میں نے لوکل گورنٹ انسٹیٹوٹ کو کانٹٹ کیا اور انہیں وہاں پہ شفٹ کرا دیا 26 اپریل 2016 سے 5 اپریل 2016 تک خطری پریوار ہسپٹل میں ہی رہا بہتر مانسک چکتسہ دلوانے کے لیے انہیں ایک سرکاری سنستان میں بھیجا گیا جہاں یہ سامنے آیا کہ خطری پریوار کو اور بھی زیادہ دیکھ ریک اور کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے اس لیے پورے کے پورے خطری پریوار کو ایک ایسے آشرم میں لے جایا گیا جہاں مانسک روکی وکلانگوں اور ڈپریسٹ لوگوں کو آشرے اور چکتسہ پردان کی جاتی کتنی عجیب بات ہے کہ کچھ سمیں پہلے تک ان کے گھر آ جا کر موج مستی کا لطف اٹھانے والوں میں سے ایک بھی بیقتی کو ان کی حالت یا ان کے ٹھکانے کا انتاظہ تک نہیں تھا پولس کو اس معاملے کی جانکاری تب ملی جب تین سال بعد ٹورنٹو سے واپس لوٹے ایک پریوار نے پولس کو خطری پریوار کے لاپتہ ہونے کی سوچنا دی برحال پولس اب خطری پریوار کی اس دینی استطیق کے پیچھے کی وجہ تلاشنے میں چٹ گئی آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ ایک سمپن اور خوشحال پریوار ڈپریشن کی چپیٹ میں آ کر راتوں رات غائب ہو گیا ہمیں جانے دو ہمیں جانے دو ہمیں جانے دو ہمیں کیوں لے گئے یا دے یہی پر تینی مطلب مسٹر خطری مسٹر خطری اور ان کی بیٹی پریوار دیٹا نہیں تھا ان کے ساتھ گرال تھا جی بیچاروں کا دیکھئے پرمیت جی یہ ہمارے انجیو کی ڈاکٹر ہیں ہم آپ کی ہلپ کرنا چاہتے ہیں پتائیے آپ کے ساتھ کیا ہوگا آپ کچھ تو بولی آپ گھبرائیے مد ہم یہاں سب آپ کی ہلپ کرنے کے لیے ہی بیٹھے ہیں دیکھئے مسٹر خطری ہاں بولیں گے نہیں تو کیسے چلے گا سب ٹھیک ہو جائے گا دیکھو پریت بیٹا ہم ہلپ کرنا چاہتے ہیں تم سب کی الاج کرنا چاہتے ہیں تمہارا تم بھی چاہتے ہونا سب ٹھیک ہو جائے تو بتاؤ ہمیں کیا ہوا تمہارے ساتھ ٹریٹمنٹ شروع کرائی ان کی ہولے ہولے ٹھیک بھی ہونے لگے تھے دیرے دیرے حالت پہلے سے بہتر ہوتی جا رہی تھی لیکن پھر پھر دو مہینے بعد ان کے فیملی فرینڈ آئے پہلے دو بس ملنا چاہتے تھے لیکن ملنے کے بعد انہوں نے یہ دیسائیڈ کرا کہ وہ ان کو اپنی جمعواری پر اپنے ساتھ لے جائیں گے میں ہوں نا میں رکھوں گا تیرا خیان تیرا بھی بھابی کا بھی اور پرتو کا بھی ہری تُنہے اتنا کچھ کیا ہے میرے لیے تُجھے یاد چھوڑ کے جاؤں گا چلے گا نا میرے نال چلے گا نا ٹھیک ہے جی اچھی بات ہے میں ڈیسچارج فرمیلٹی شروع کروا دیتا ہوں پیپر شپ پریڈی کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کانوا دیجے یہ ہے وہ ایفیڈے ویڈ یہ ہے اس آدمی کا نام جو ان کو لے گیا تھا کرتار سنگھ اور یہ ہے اس کا پتہ اس کا کوئی آئی دی پروف ہے آپ کے مس سوری سر وہ آئی دی پروف نہیں دیتا اس ایفیڈے کو ویڈیس کرو اور کارتار سنگھ سے کونٹیک کرنے کی کوشش کرو ٹھیک ہے سر سر ٹھیک ہے ہاں سنگھ سر افیڈے ویڈے موجود نام اور ایڈریس دونوں ہی فیک ہے کارتار سنگھ نام کا کوئی آدمی ہی ہی نہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ انجیو بھی کچھ چھپا رہا ہے اس انجیو کی ساری جان کر رہی نکالو اور فیملی کے وہ ساری جاننے والے جنہیں فیملی کی کنڈیشن کے بارے میں معلوم تھا دون نکالو انے اور پڑوسیوں سے پھر سے بات کرو ہو سکتا ہے اس کارتار سنگھ نے وہاں کسی سے کونٹیک کرنے کی کوششکی ہو ٹھیک ہے سر آجیب سی بات ہے کہ آج کے زمانے میں ایک فیملی کو اپنے ساتھ کون لے کر جائے گا اور وہ بھی ایسی فیملی جو بیمار ہو سر ہو سکتا ہے کوئی سوارت ہو اس لئے اپنے ساتھ لے کر گیا ہو ہم پس ہی امی دے کہ ہی فیملی ہے سیف ہو ان کے ساتھ کچھ ہو آنا نہیں 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 سر آسکھ اس انجیو کے بارے میں انفرمیشن نکالی ہے سر جینوین انجیو ہے اور کافی ساہم سے ایکٹیو ہے اور سر وہ آدمی کارتار سنگھ جو کھٹری فیملی کو انجیو سے لے کر گیا تھا سر اس کے بارے میں بھی انفرمیشن نکالی ہے نہ تو کسی رسیدار کو اس کے بارے میں پتا ہے اور نہیں پڑو سی کو ان کا بیٹا کیا نام ہے اس کا گرمیت کھٹری اس کی کوئی اپڈیٹ نہیں سر سنگھ مسرس وزو جان کا لڑکا گورمی تھے نا وہ نشک آدھی تھا اور ٹریکس لے تھا ساہی ٹینسے نکی وزے وہ لڑکا ہی تھا ایسر ٹریکس وگرہ کے کچھ بھی پروبلم نہیں تھی ٹینوں لوگ اگم ساہی تھے پروبلم تو اینٹی جی میں تھی ستیندر میں ہاں ہر روز گئیار مردوں کے ساتھ چکر گھر میں پاٹیا بس یہ ہی کام تھا کچھ زیادہ ہی نجتے کھڑنے کوشش کرتی یہ مہنگے فون، موبائل گاڑیاں، بنگلو، پاٹیاں، سب دکھاوا تھا اور کچھ نہیں سر یہاں تو ہر پڑوں سے اپنی کہانی باتا رہا ہے کوئی میسیس کھتری پر شک جاتا رہا ہے تو کوئی ان کے بیٹے گرمیت پر سر ایک بات تو کنفرمیں کہ ان کی فیملی میں کہیں نہ کوئی کوئی پروبلم چلی رہی تھے ہو سکتا ان کا بیجنس بھی ٹھیک تھاک نہ چل رہا ہوں یا کوئی فیملی ایشو اسی کے چلتے پوری فیملی ڈیپریشن میں آ گئی ہو اور پھر انجیو میں سیٹ ہو گئی ہو اور وہاں آتا ان کا فیملی فرنٹ جو غلط نام اور غلط ایڈنس بتا کر اس پوری فیملی کو انجیو سے لے جاتا ہے اور سر فائنلی اب ان سب کا گھر بھی بکنے والا ہے اور یہاں پر نیبرز کا یہ کہنا ہے کہ خدری انکل گھر بیچ رہے اور یہی بات مجھے کھٹک رہی ہے پہلے وہ آدمی انجیو میں اپنا غلط نام پتا بتاتا ہے اس کے بات پوری کی پوری فیملی کو لے جاتا ہے پتہ نہیں کہا اور اب یہ گھر بیچنے کی بات یہ سب اس فیملی کی مرضی سے ہو رہا ہے یا پھر زبردستی ہو رہا ہے بیجے سر میں نے اس اسٹر ڈیڈین کے بارے میں پتا کیا جو ان کا گھر بیچنے میں ایلپ کر رہا ہے دیکھتے ہیں بات کر کے کیا ملتا ہے سر یہ سیریہ کی جیلہ در ڈیل تو میں ہی کرتا ہوں سب لوگ پہچانتے ہیں مجھے اور مروسہ بھی کرتے ہیں اور یہ پرمید خطری کو دو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں یہ جو پرمید خطری ہے جس کا گھر بیچنے کی ڈیل آپ کر رہے ہیں اس ماملے میں آپ کی بات کس سے ہوئی تھی چی ان کے بیٹے سے ہوئی تھی ان کے بیٹے گرمید خطری سے جی کھا اگزیٹلی کیا بات ہوئی تھی آپ دونوں کے بیچ پہ ویسے تو کوئی خاص بات نہیں ہوئی انہوں نے فون پر میر کو اتنا ہی بولا تھا کہ انہوں نے اپنا گھر بیچنا ہے وہ آنے ہی سکتے ہیں ویسے پرسنلی میں اس سے کبھی منا نہیں ہو اب اس نے بولا تو میں نے امال لیا جی آرنر کا آتھوٹی لیٹر بھیج دیں گے اور بینک کی ڈیٹیل بھیج دیں گے کوریئر کر دیں گے ان سب کا وہ پیپرز ہیں ابھی آپ کے پاس جی ہاں ہے یہ آتھوٹی لیٹر ہے اور یہ بینک کی ڈیٹیل سے پرمید خطری کا سائن کی وہ آتھوٹی پیپر اچھا اس کے علاوہ اور کسی کا بھی بینک ڈیٹیل آیا تھا گیا جی جو کچھ ہے سب یہی ہے اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے سر یہ سائن تو پرمید خطری کا ہی ہے اور ایکاونٹ ڈیٹیل بھی اسی کا ہے لیکن اس کا بیٹا گرمید وہ تو ان کے ساتھ تھا بھی نہیں جب انہیں اینجیو لے جائے گیا تھا اور ابھی ایسٹیٹ ریجنٹ کا آثورٹی لیٹر کچھ تو گڑ بڑے سر پہلے مجھے بھی لگ رہا تھا کی پڑوسی بیکار میں ہی بتانگڑ بنا رہا ہے لیکنہ مجھے بھی ڈاؤٹ آ رہا ہے سر کہیں یہ سب گرمید خطری تو نہیں کر رہا ہے پیسوں کے لیے کسی کے تھوک سنگھ اس لیٹر کو آئیوے کافی ٹائم ہو چکا ہے پتہ نہیں اس فیملی کی کیا حالات ہوگی لیٹر کہاں سے آیا ہے سر موحالی سے اور اس گرمید خطری اس کے بار میں کوئی اپ ڈیٹ نہیں نہیں مہم ایجنٹ کے مطابق گھر بیچنے کی بات اسی سے ہوئی تھی اور اسی نے یہ گھر کے پیپرز ہمیں بھیجے تھی پرمید خطری کیسی کے نیچر کے ساتھ جو کھل لاپتہ ہے لیکن یہ پیپر موحالی سے آیا اور ہمیں شک ہے کہ وہ فیملی یہیں کا ہی موحالی میں ہے بس بس مہم وہ فیملی پہلے سے ڈیپریشن میں اور اسی کنڈیشن میں کوئی انہیں ایکسپلائٹ کر سکتا ہے اور اسی حالت میں وہ کیسے ہیں کہاں ہیں کوئی نہیں جانتا ان کی فیملی کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے فیملی گائب ہے لیکن گھر پیچنے کی پرمیشن دے دی ہے کوئی نہ کوئی فالپلے انبولت ہے مہم ہمیں لگ رہا تھا کہ اس کیس میں پرمید خطری انبولت ہے اس لئے ہم نے ہامڑا اور ہامڑا کے آس پاس پوری فیملی کی فوٹو سرکولیٹ کروا دی ہے ہم چانتے ہیں کہ ان کے فوٹو یہاں بھی سرکولیٹ کیے جائے ہماری ایک ٹی میں آسائن کر رہی ہوں آپ کو آپ کو پورا اسسٹنس ملے گا بھی ریسٹ اشورڈ فیملی کو دھوننے کے لیے ایک سرچ آپریشن شروع کر دیں گے باقی ڈپارٹمنٹ سے آپ کو جن جن رسورس کی ضرورت ہے آپ بتائیے بھیل ٹرائے بیسٹ تین کی مہم کانسٹیبل سنگھ کو ان کے ساتھ لگا دو اور انہوں نے جس کوریئر کمپنی کے ڈیٹیلز دیئے ہیں انہیں کانٹاک کرو جی شکریہ سارجی, سارجی, میں نے ایک کمپلینٹ لکھائیں. سارجی, یہ میرا پٹھی ہے. یہ میرا پٹھی ہے. سارجی, میں نے بچھا لوں. سمائلی, تم... اوہ! اٹھے کھڑا رہے. کی کری ہے؟ تم تو تیری فیملی نون توجہ پار دیو. ہے؟ سارجی, ایسا کچھ بھی نہیں ہے سار. ایچھلی سار میری وائف تھوڑی ڈیسٹرپڈ ہے. دیپریشن میں ہے. یہ کیا بول رہی ہے ان کو خود کو بھی نہیں پتا. سارجی, ہم نے آپ کو پریشان کیا لیکن اس میں میری وائف کی گلتی نہیں ہے. میں اپنی وائف کی طرف سے آپ سے ساری بولتا ہوں سار. مہم لگنا تھا یہ ڈومیسٹیک والاس کا ماملہ ہے. ہس بینڈ کہہ رہا ہے کہ اس کی وائف مینٹلی ڈیسٹرپڈ رہتی ہے. دیپریشن میں ہے وہ. ہم. ان کیسز کو ہم لائٹلی نہیں لے سکتے. ٹیم ریڈی کرو. پرسنری چاکر پتا کریں گے کہ اگزاکٹلی ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے مہم. ایک طرف ڈیپریشن کا شکار پورا خطری پریوار لا پتا تھا. اور وہیں دوسری طرف گھریلو ہنسا کی شکایت کرتی سمائیلی جسے اس کے پتی اور ساسرال والوں نے مانسک طور پر بیمار اور ہتاش پتایا. کیا یہ دونوں معاملے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے؟ ہمڑا پولیس کے لئے بڑا سوال یہ تھا کہ وہ کون آدمی تھا جو خطری پریوار کے تینوں سدسیوں کو انجیو سے لے گیا تھا اور اس سے بھی بڑا سوال یہ تھا کہ گرمید خطری کہاں تھا؟ ہلو سر جی پرمید خطری کے بیٹے گرمید پر لیڈ ملیا ہے کول آیا تھا جی، شانتی نگر کے پاس والے ایریہ میں اسے دیکھا گیا ڈرکز بیچتے ہوئے میں اُدھر ہی جا رہا ہوں کبریسا کوڈینیٹ کرتے رو کسی بھی حالت میں وہ ہاتھ سے نکلنا نہیں چاہیے اوکے سر جی ہلو سر جی ٹیپ تو غلط نکلی بندہ تو کوئی اور ہی نکلا میڈم، سب نے اس کی وجہ سے ہوا ہے میں نے کہا تھا اور میں نے پتا تھا یہ ہونے والا ہے چھوڑ دیتا پاگل کھانے بھرتی کروا دیتا تیرے پیاش یار کے چکر میں لائف برباد ہوگئی ہماری ممی جی آپ پلیز شانت ہو جائیے سب کے سامنے میں میری وایف کو ڈیپریشن کی بیماری ہے ڈیپریشن؟ آرے پاگل ہے وہ روز کوئی نہ کوئی سی اپا میں نے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گایا ہوں آپ چاہے تو یہ سب توجہر دہج والی بات ہے چھوٹ بول رہی ہے کیا وہ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے اس کو لگتا ہے وہ یہ سب سچ بول رہی ہے اور اب تو مجھے لگنے لگا ہے اس نے اپنے مند میں عجیب سا وہم پال لی ہے خود کو چھوٹ پہنچاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم سب لوگ اس کو ٹرچر کر رہے ہیں اور اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ سب جو تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہے میم میں آپ سے وہی تو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں ایک منٹ ارے میڈم جی کیا بتا روز کچھ نے کچھ کرتی رہتی کیسے سمالوں کیسے کیا کروں آپ ہی بتاؤں میم یہ دیکھیں ڈیپریشن پل اور یہ پریسکریپشن ڈاکٹر نے خود سمالی کو اگزامین کر کے ہی پلز پریسکرائب کیا مجھے لگتا کہ یہ لوگ واقعی کچھ نہ کچھ چھپا رہے ہیں 100% سچ نہیں بول رہے ہیں میں نے پروڈوچیوں سے بات کی انفیکٹ مجھے اسمالی کے فادر کا کونٹیک بھی میرا میں نے ان سے بھی بات کی اور یہی کہنا ہے کہ یہ کافی اچھے لوگ ہیں آس پاس میں کافی ازاد ہے ان کی میں اسمالی کے فادر خود کہہ رہے ہیں کہ پروبلم ان کی اپنی بیٹی میں ہیں اور یہ کافی اچھے لوگ ایک کام کرو امن کی فیملی سے جوڑی اور ایٹیلز نکل باؤں خاص کر امن کے بارے میں آپ لوگوں نے نہیں عرش کیا میں نے آپ نے کہا تھا کہ وہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے یہ کہ ان لوگوں نے مجھے مار ڈالیں گے شاندہ گے وہ مجھے مار ڈالیں گے کام کریں سمائلیں تم پہلے بیٹ جاؤ یہاں پہ پانی فیلو اب بتاؤ کیا ہوا وہی جو ہروںز ہوتا میام یہ یہ گاؤ گاؤ خود کو بھی دیے جا سکتے ہیں اسمائلی ہم نے تو کئی مام نہیں دیکھے ہیں اور تو مام آپ یقین کیجئے میرا مام ہم نے ہمارے گن میں بھی ہمارے گن میں بھی کسی کو قید کر کے رکھا جیسے جانبورک رکھتے ہیں قید میں بیرکل ویسے لیکن اس دن جب میں جم میں سے کانا دیں گے تو پہلی بار پہلی بار میں نے کسی کیا نہیں 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 اندر جاہت کے دیکھا تو تو وہاں پہ ایک لڑکی تھی پوری حال وہ عورت کون ہے اسے وہاں کیوں رکھا گیا اس بارے میں میں کچھ بھی نہیں جانتی مہم مجھ اسی تائم سمجھ میں آ گیا کہ میری سسرال والے وہ نورما لوگ نہیں ہیں میں باغی 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 تھا کہ آپ لوگ میری 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 لیکن کچھ بھی نہیں میرے جہال ہو لیکن میں کچھ بھی وہ میری باغی باغی سب سچ کہہ رہی ہوں سب سچ کہہ رہی ہوں مجھ 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 قیدر کی تاقیل کیسی کو قیدی بنا کر رکھیں گے یہ سب نا کہانی آیا مجھ میری ڈی جو میری باغ جہاں خود اپنے دماغ سے بناتی ہے تو پھر آپ کو کوئی پروپلم نہیں ہون چاہئے اگر ہم آپ کا گھر چیک کریں تو اے تو گلت بات آگی جی ہم نے ایسا کیا کیا ہے جو آپ ہمارے گھر کی تلاشی لے رہے ہو تو دکت کئے آپ لوگ نروس کی ہو رہے ہو آپ نروس کی ہوں باب باب یہ لوگ پہ اپنا کام ہی کر رہے ہیں آئیے سر آپ تلاشی لے لیجی جاؤ جی تلاشی لیلو جی تلاشی لیلو میرے سلام کوئی نہیں ہے مہم نہیں کوئی اور ہی تھا ٹپ گلت نکلی بی ایم کولانی سے بھی ٹپ ملی ہے وہاں بھی کسی نے گرمیت کو دیکھا ہے سنگھ جتنی بھی ٹپس مل رہی ہیں گرمیت کے بارے میں بل رہی ہیں باقی فیملی کو کسی نے بھی نہیں دیکھا ہو سکتا کہ گرمیت نے ان کے ساتھ کچھ کیا آچھا وہاں سے کوئی خبر نہیں سر کوریر کمپنی میں جو آدمی کوریر کرنے آیا تھا اس کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا پر کسی نے کچھ تو دیکھا ہوگا یا پھر کوئی سی سی ٹی وی ہوگی رہا نہیں سر یہاں پہ کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں ہے لیکن اس آدمی نے جو نمبر کمپنی کو دیا ہے ہم اسے ٹریس کر لیں جلدی اس کی لوگیشن مل جائے گی ٹھیک ہے اس موڑ پر پولیس کو یقین ہو چلا تھا کہ کھتری فیملی کے گائب ہونے میں ان کے بیٹے گرمیت کا ہی ہاتھ ہے اور جس نمبر سے حملہ کے اسٹیٹ ایجنٹ کو گھر بیچنے کے لئے فون کیا گیا تھا وہی نمبر موحالی کی ایک کوریئر کمپنی سے پرابت ہوا پولیس کو پورا یقین تھا کہ یہ فون نمبر انہیں گرمیت خطری تک پہنچائے گا اسی بیچ موحالی میں چل رہا گھریلو ہنسہ کا ماملہ ایک الجی ہوئی گتھی بنتا جا رہا تھا کیا یہ صرف ڈپریشن کی شکار من گھڑند کہانیاں بناتی ایک بہو کا قصہ تھا یا پھر سمائلی دوارہ کیے گئے دعوؤں اور اپنے ہی سسورال والوں پر لگائے گئے الزامات میں واقعی دم تھا کیا ڈپریشن کی بیماری ہی ایک ماتر کڑی تھی جو اس ماملے کو خطری پریوار کیس سے جوڑتی تھی یا پھر ان دونوں کیسز کے بیچ کا تعلق اور بھی زیادہ گہرا تھا دیکھو سمائلی تمہیں بھی یہ بات اسیپٹ کرنی ہوگی کہ تم بھی غلط ہو سکتی ہو تمہیں جو لگ رہا ہے تم نے دیکھا وہ شہر تم نے دیکھ دیکھے ہی نہیں آپ لوگ بھی ان لوگوں کی طرح باتیں کر رہے ہو جی سر کہ ایسے بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو پہلے سے پتا چل گیا ہو کہ میں اس لڑکی کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانے والے ہوں اس لئے رات و راز اس لڑکی کو گائب کرا دیا ہے اگر انہوں نے ایسا کچھ کیا ہے نا سمائلی تو وہ جل پکڑے جائیں گے پرومیس یو اس میڈم جی لڑکی مہی تھی آپ لوگ میری بات پہ یکیم کیوں نہیں کرتے ہو جی شکلی آدھے اس کی مطلب ڈسکریپ کر پاؤ گی تم اسے تاکہ ہم سکیچ بنوا سکے جی میں ٹرائے کروں گی نام تو پتہ نہیں صاحب جی جوان بندہ دہ ہٹا کٹا اسی تنا یاد ہے جب تم نے سم کارٹ دیا اس کی ڈیٹیلز تو لی ہوگی کچھ ڈاکومنٹس تو لیا ہوں گے نا سیدھی آئی ڈنے لی جی سیدھا سم کارٹ دے دیا بینہ کسی ڈاکومنٹس کے تم نے سم کارٹ یشو کر دیا گھر کارات چل رہے گیا ڈالو اندر گلتی ہوگا سر جی آگے سے نہیں کروں گا اس پار ماب کر دیجے سر پلیس ٹھیک ہے جاؤ سر کوریر کمپنی کو جس نمبر سے کال آیا تھا اسے ٹریک نہیں کر پا ہے سر وہ نمبر تو بند ہے لیکن میں نے اس آنر سے بات کی جہاں سے وہ سم کارٹ یشو کر دیا تھا ٹھیک ہے انویسٹیکیشن جاری رکھو کوئی نہ کوئی لیڈ ضرور ملے گی ٹھیک ہے سر میم میم آپ کا انجازہ صحیح تھا امان اور اس کی فیملی ہوترے انسی دینے جتنے دکھتے ہیں امان کی ایک شادی پہلے بھی ہو چکی ہے موگا میں اس کی پہلی بیوی نے اس پہ ڈومیسٹیک والانس و حراسمنٹ کا کیس درج کیا تھا اب یہ صرف پانچ سالی ہوئے ہیں انہیں موحالی میں آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ دوسری بی بی کے ساتھ بھی بھائی پہلے کیسا کیا ہوا میں مومن اور اس کی فیملی کے خلاف کچھ ثابت نہیں ہوا اب ہر بارینی کے خلاف ہالٹ کی جھوٹی کمرے تو نہیں لکھوائے گی نا ہو نہ ہو یہی لوگ جھوٹ بول رہے ہیں صحیح کرے میں ہوتا نہیں اور کیا کیا چھپا رہے ہیں میں نے کہا نا کہ وہ نہیں ہے گھر پہ والیا گھر چیک کرو ایسے کسی آپ جا سکتے کسی گھر پہ آپ بیس میں مات آئیے یہاں پہ کیا ہو گیا آپ لوگ سمائلی نے پھر کچھ کیا کیا سمائلی نے کچھ نہیں کیا تیرے لئے آئے ہیں اوے وہ تینوں تا ہوں تاں تاں آدھر پڑھ جائیں چاہیی تھی یہ کہ ہے پان سال پہلے موگے بچ گئی امن اپنی پہلی شادی کے بارویں باتا ہے نہیں تنے ہاں ہر بار تم تینوں کے خلاف خیز درج ہوتا ہے حرسمنٹ کا اور تم لوگ تو ایکٹنگ ایسے کرتے ہیں جس کی ذاتی تم لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے مہم کیا کروں میں میری تو قسمت ہی خراب ہے شادی کی بھی تو دونوں بار ایسی ہی لڑکیوں سے میری ہی گلتی مہم لیکن وہ کیس تو بند ہو گیا تھا میں نے اس سمائے بھی پولیس کے ساتھ فل کوپریٹ کیا تھا لیکن کمپلینٹ ہی غلط تھی انہیں کچھ ملا ہی نہیں ہر بار تیرے خلاف غلط کمپلینٹ ہاں بس مادم جی بس بہت ہو گیا اب ہم آپ پہ کیس کر رہیں گے حرسمنٹ کا ایک تو لڑکی نے دنکہ رکھا ہے وہ پس آپ ہمیں حرس کر رہے ہو اب آپ چاہیے اور سبوت لکھا رہیے پہلے جس دن تیرے خلاف ثبوت ملا نا اس دن حرسمنٹ کیا ہوتی ہے سمجھ آئے گا تجھے آؤ جی سبوت لیا او مجھے ابھی ان پر شک ہو رہا ہے نظر اکھو ان پر بابا بھی تک شان تھا اکھون اسلنگ رنگ دکھا رہا ہے کب تک چھپ رہتا ماملہ گرم ہوتے پولیس والے کو دھمکانا شریف بندے نہیں کرتے یہ سب مم مجھے لگ رہا ہے یہ کئی نا کئی اٹکس آگیا مم ایک بات تو کنفرم ہے کہ کوئی نا کوئی اس خاتری فیمیلی کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے مم پرمیت خاتری کا سائن کے آؤ اتھورٹی پیپر حاملہ میں اس اسٹیٹ ایجنٹ اور مونالی میں اس کوریر کمپری کو ایک ہی نمبر سے کال آنا اور فیلال اس نمبر کا بند ہو رہا ہے یہ سب چیزیں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے ان کا سکچ نہیں بند سکتا نہیں ہم نے جب اس دھکان دار سے بات کی تو پریتا کا کیا ہوا ایک نٹ یہ شکل پریتا خاتری سے مچ نہیں کر رہی لیکن آمان کی فیمیلی سے خاتری فیمیلی کا کرا کنکشن ہے میں اس انجیو والوں نے بتایا تھا کہ جو انہیں انجیو سے لے کر گیا تھا خاتری فیمیلی اسے اچھے سے جانتی تھی لیکن آپ کا شک تو اس کے بیٹے گرمیت خاتری پہ تھا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آمان اور اس کا باپ بلجید گرمیت سے ملے ہوئے ہو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس انجیو والے سے بات کرنی چاہیے اب جو بھی ہے وہ ہی بتا سکتا ہے نہیں جی جو آدمی خاتری جیلی فیمیلی لے گیا سی یہ وہ آدمی نہیں ہے گوھر سے دیکھے کبھر میں اس کی شکل اچھے سے پہچانتا ہوں وہ آدمی اس سے عمر میں بڑا تھا یہ تھا نہیں یہ بھی نہیں تھے ان دونوں میں سے وہ کوئی بھی آدمی نہیں تھے تینکیو نہ آمان پوری نہ بلوان پوری انجیو والوں کو پورا یقین ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں تھا سر ہو سکتا جس لڑکی کا اسکیچ ہمارے پاس ہو وہ پریت خاتری نہیں بلکی اور کوئی ہو ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مین سسپیکٹ ابھی بھی گرمیت خاتری ہے یاس سر ڈونڈو سر کون تھا وہ شخص جو جھوٹا نام اور پتہ دے کر پورے خاتری پریوار کو اپنے ساتھ لے گیا تھا آمن اور اس کے ماتا پتہ کی اس ماملے میں کیا بھومکا تھی کیا وہ کسی طرح سے گرمیت خاتری سے ملے ہوئے تھے اور کون سا کارن تھا جس نے پورے خاتری پریوار کو ڈپریشن کی آگ میں جھونک دیا تھا سوال انگنت لیکن جواب درلپ بہرحال خاتری پریوار کے لاپتہ سادسیوں کی تصویریں بن جانے پر پولس کو حاصل ہوئی ایک اہم بڑھت محالی میں نہیں بلکی حملہ کے قریب خاتری پریوار کے لاپتہ ہونے کے پیچھے پولس کا شک گرمیت خاتری پر تھا لیکن گرمیت خاتری خودی پولس کو سڑکوں پر بھیک مانگتے ہوئے ملا دھر جی بی ایم کالونی کے سگنل پر بھیک مانگتے ہوئے ملا کافی ٹائم سے اسی سڑک پر بھیکاروں کے ساتھ رہ رہا ہے میں نے اس کو اس کے پریوار کے بارے میں پوچھا بڑے کچھ بھولتا نہیں ہے کچھ بتاتا نہیں ہے فیلال اسے ڈاکٹر کے باس لے گا جا باد میں بات کرتا ہوں ٹھیک ہے سر چلو ہسنگ برمیت خاتری کا بیٹا گرمیت خاتری ملا ہے سڑک پر بھیک مانگتے ہوئے اپرادی کم ویکٹیم زیادہ لگ رہا ہے فیلال میڈیکل چانچ کے لیے بیچے سر لیکن ہمارا تو مین سسپیکٹ واہی ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اپنی فیملی کے گائب ہونے میں اس کا کوئی بھی ہاتھ انجیو سے بیدی کو بلوائے اس آدمی کا سکیچ بنوانے کے لیے جو فیملی کو ساتھ میں لے کر گیا دیکھتے ہیں والے جی جس حالت میں میں گرمیت ملا ہے لگتا نہیں کہ اس قرائم میں وہ انگولڈ ہے اگر گرمیت کو کلینٹ چیت دے بھی دے تو بچا کون انجیو والے کے حساب سے نہ تو خاتری فیملی کو لے جانے والا آمن ہے نہ ہی اس کا بابل جیت ہماری انجیو آدھر سوڑی سے بات ہو رہی ہے اور وہ اس مندے کا سکیچ بھی بنا رہا ہے جیسی وہ سکیچ بن جائے گا ہمیں مل جائے گا کہیں کہیں عورتوں نے جو آمن اور اس کی فیملی کی ہلپ کر رہا ہے مائٹ بھی انڈاریٹلی یہ آمن اور اس کی فیملی پہ آپ لوگ انہیں سرویلنس رکھا ہے ہم فیملی ممبرس پہ نظر رکھی ہے لیکن ابھی تک فیلال کچھ ملا نہیں آمن کے گھر کی تلاش ہی لیں گے سرچ وارنٹ آرینج کروا شاید وہیں سے کچھ ملے جی میم میم یہ رہا اس بندے کا اسکیچ جو خاتری فیملی کو انجیو سے لے گیا تھا اس بندے کو پہنو تو نہیں کبھی دیکھا کمال ہے کون ہے یہ بندہ میڈم جی سرچ وارنٹ آ چکا ہے بیڈم جی سرچ وارنٹ آ چکا ہے ویڈگوڈ چلو لے لے ٹھوپ کہ آمن کے گھر سے کوئی کلو ملے شاید کوئی دوست رشتہ دار ہو ہمارے ٹھوپ پورے گھر کو چیک کرنا ایک ایک اکروم کی اچھی سترلاشی لینا چاو اچھی زوار دستی آگے جی میبر کا پارنٹ ہاتھ میں رکھ دیا مہم یہ کیا آپ ہم پر ہم کوئی کرمینل چاکیا سمال کیچا مہم یہ دیکھیں مہم یہ بندہ کچھ دیکھا ہونے لگ رہا رانو جے نے جس کا ہمیں سکیچ دیا تھا رانو جے وہ سکیچ دکھائیے کون ہے یہ آدمی میں نے پوچھا یہ آدمی کون ہے فوٹو میں وہ اس کو میں نے کیا وہ میں اور دیکھ کر بولو کی کون ہے یہ آدمی یہ تو یہ تو میری ڈاڑی چی کمیل کیا ہوں میری ڈاڑی چی کمیل مستیک ہو گئی جی آپ لوگ سے میں تو کوئی انجیو سے نہیں ملا یہ جندر جھوٹ بولے گا تو اتنا ہی پٹے گا ہم نے انجیو والے کا بیان لیا وہ بول جو ساختہ ہے پل گناہ 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 کیوں کیا یہ سب کوئی چارہ انجی تھا میری پاس لیکن بس اور اور چال وہ لگا اپنے باپ کو لگا اپنے لگا اپنے بیٹی کی آواز سورے گا نا تو اپنے اپ پیسے لے کے آئے گا ایک بات دستو پوری صاحب میں کہاں سے لاؤں گا پیسے شادی سے لے کے ابھی تک میں نے سب کچھ دیا ہے کہ نہیں میری ساری سیویں گھتم ہو گئی پوری صاحب کنگال ہو گیا جی میں تو اپنی کڑی کو لے جاؤ نال کرا لے اپنی بیزتی برادری بچ میری سارے پیسے ختم ہو گئے تھے میڈم جی اور پرامیتی کے پاس تو بہت پروپٹی تھی اور اس کے پورے پریوار کی دیماغی حالت خراب ہو گئی تو میں نے سوچا کہ وہ پروپٹی میرے کام آ جائے گی بس یہی بات جا کے میں نے اماند اور اس کے گھر والوں کو بتائی پورا پریوار ڈپریشن کا شکار ہے آشرم میں رہتے ہیں کسی کو کچھ پتا نہیں ہے کسی بھی طرح ان کی پروپٹی وغیرہ اگر مل جائے تو ایڈیا تو اچھا ہے تو پھر آپ ان کو یہاں لے آئے جی میں مائلی کی خاتر مان گیا میں پر کرتا بھی کیا اینجیو کے آشرم جا کے جھوٹا نام اور ایڈریز دے کے لے آیا انہیں پھر میں نے اماند کو خاتری اور اس کا پریوار صوب دیا پھر اس کے بعد اس نے اس کے ساتھ کیا کیا کہا رکھا مجھے کچھ نہیں پتا سچ میں کچھ نہیں پتا یا لگا تجھے تب ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا سب خاتری فاملی کو دپریشن میں ڈالنے والا تُو ہے وہ پریوار تو پہلے سے دیپریشن میں تھا مائیڈم میں نے کچھ نہیں کیا مائیڈم میں سچ میں کہہ رہا ہوں مجھے کچھ نہیں پتا اب کھا ہے وہ میں سچ کہہ رہا ہوں سر مجھے نہیں پتا اُلٹا آمن اور اس کا پریوار مجھے دھمکی دے رہا ہے وہاں گھر بٹنے میں دیر ہو رہی ہے اس لیے اس لیے وہ لوگ بھول رہے تھے کہ گھر بھائشنے کے لیے آثوریٹیو لیٹر تو مل گیا ہے اب اس کے پورے پریوار کو تکانے لگا دیتے ہلو ہلو سر وہ دونوں باپ بیٹا ہائیویک پاس ایک بنگلو میں گئے ہے لیکن ہمیں پتا نہیں اندر کیا ہے مہم وہ دونوں ہائیویک کے پاس کسی فارم ہاؤس پہ گئے ہیں اسے کہنا ان پہ نظر رکھے اور جی پی ایس لوکیشن مگواؤ جی مہم ان دونوں پہ نظر رکھو اور جی پی ایس لوکیشن جلدی سے جلدی بیٹھو پوکس کاری تیز چلا پاہنچنا ہے جلدی آگے سے رائٹ لینا ہے میں سیدھا چلتے رو موسیقی موسیقی اتر ہے مہم سمال کے تو پیچھے دیکھو موسیقی ہمارے کاملцы وہ نہیں ہے وہاں 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 موسیقی ��를 coffops forgive செயப்போற்றі சக்க prolகாளanch மு பπουததே� சரி και恭 அ víde overhe mutations ξ KEVIN مارد یا اونے. ڈیپریشن میں تھے وہ فیملی ہے. ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی اور تم دونوں سے ٹورچڑ کریں. اس نے بیر ہے ایسے. پہر پہر ریپ کیا اسے نڑکی کا تو ہے؟ وہ بیر ہے! رائنگار! رائنگ! رائنگ! ہمیں لگا پروپرٹی بیچ کے ہمیں پیسے بھی جائیں گے لیکن مارکٹ ڈاؤن تھا اس لئے ہم رکے رہے ہیں اب تیری زندگی کا مارکٹ ڈاؤن ہو چکا ہے آخر کار ہمڑا اور محالی پولس کے درند نشچے اور پریشرم دوارہ اپراد اور اپرادی کا پردہ فاس ہوا ہے کیوں ہم آج بھی اپنی بیٹی کی خوشیوں سے زیادہ محتوہ دیتے ہیں سماج کے سنکچت درشتی کون کو؟ یہ ایسے زخم نہیں تھے جو کچھ دنوں ہفتوں اور مہینوں میں بھر جاتے ہیں پرمیت ستندر پریت اور گرمیت خطری اس پورے پریوار کے ساتھ جو ہوا وہ سوچ کر بھی دل دہل جاتا ہے یہ اپراد وشیشتہ چنتا جنک اس لیے ہے کیونکہ اس میں ہمارے سماج کا ایک گھنونہ کرور اور لالچی چہرہ سامنے آتا ہے کہ کس طرح سے ایک بیمار پریوار کی مدد کرنے کی بجائے ان کی بیماری کا ان کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا گیا بہرحال خطری پریوار اب رب آشرم نام کی ایک سنسطان میں ہے جہاں ان کا علاج ہو رہا ہے اور ان کی دیکھ بھال کی جا رہی ہے جبکہ بلجیت، امن، نیلم پوری اور تجندر چھابڑا پر عدالتی مقدمیں جاری ہیں ڈپریشن ایک ایسی بیماری ہے جو ہم میں سے کسی کو کبھی بھی اپنی چپیٹ میں لے سکتی ہے اکثر ڈپریشن کے لکشنوں کو پہچاننے میں دیر ہو جاتی ہے ڈپریشت ویکٹی اپنی زندگی سے ہار مان چکا ہوتا ہے اور زیادہ تر ماملوں میں اپنی مدد نہیں کر پاتے اس طرح کے مریضوں کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے ہمدردی، پیار اور پروچساہن کی یہ بہت ضروری ہے کہ ہم الگ الگ مادھموں سے ڈپریشن سے جڑے تتھیوں سے اپنے آپ کو افگت کرائیں ان کے بارے میں جانیں سمجھیں اور اس کے پیڑتوں کی مدد کریں اسی وچار کے ساتھ ہم میں انوب سونی آپ سے ودا لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں ایک اور چونکا دینے والے کیس کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں Crime Patrol City Crimes سب اک ایک کو سیکھ ہم سب کو جائے ہیں